مرزا صاحب سے شروع کریں مرزا صاحب یہ جو کہتے ہیں پانچ سال نہیں نکالے گا مطلب آپ ان کو پانچ سال پورے نہیں کرنے دیں گے is that what زرداری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف صاحب جو وزیراعظم خود کہتا ہو کہ mid term election ہو سکتے ہیں early election ہو سکتے ہیں جو سیاسی جماعت خود ان چیزوں پر belief کرتی ہو اس کے بارے میں زرداری صاحب تو floor of the house پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا دشمن کوئی اور نہیں یہ سب خود ہیں اپنے دشمن ان کی غلط policy ہے ان کی دشمن ہے تو بحیثیت opposition leader کے opposition جماعت کے رہنما کے وہ ان کی غلط policies کو جاگر کرتے ہیں غلط policies کو عوام کے سامنے اس کی نشان دہی کر رہے ہیں اور وہ response اچھا عوام سے آ رہے ہیں جب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت میں بھی کمی ہوتی جاری ہے تو پاکستان people's party اپنا point of view جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ رہی ہے accept کرنا پاکستان کی عوام کا حق ہے اگر وہ سمجھتے ہیں ہماری بات ٹھیک ہے یہ point of view تو نہیں ہے نا یہ تو ایک opinion ہے opinion اس بات پہ کہ حکومت پانچ سال پورے نہیں کرے گی میں تو صرف اتنا پوچھا کہ آپ گرانا چاہتے ہیں point of view اور opinion میں difference ہوتا ہے ایک opinion اس چیز پر ایک حکومت کے اوپر اور دیکھیں اگر حکومت کی کوئی policy ہے اور اس کی آپ ایک counter اپنی طرف سے دیتے ہیں کہ ان کے dollar کی price کچھ اور ہے اس پر سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنا view رکھ رہے ہیں حکومت اپنا view دیتی ہے بہنگائی ہے جو کہ بڑھ رہی ہے ظاہرہ عام آدمی پر اس کا بوجھ پڑے گا opposition جا کے کہتی ہے اور اب عوام کے سامنے رکھتی ہے کہ حکومتی policy ہاں غلط ہے ایک آپ یہ کہتے ہیں جا کے کہ یہ حکومت پانچ سال پورے نہیں کرے گی اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب جا کہہ رہے ہیں یہ تو اس وجہ سے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب شاید ایک دھمکی لگا رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ حکومت پانچ سال پورے کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ گرائیں گے یا خود گریں گے یہ زرداری صاحب تو floor of the house پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ خود گریں گے اور اس کی بڑی سمپل میں مثال آپ کو دیتا ہوں کاشف صاحب یہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت نہیں ہے یہ مخلوط حکومت ہے ان کے coalition partners ہیں آزاد عراقین نے ان کو کچھ commitments کے ساتھ جوئن کیا تھا اور سیاسی جماعتوں نے ان کو vote دیا تھا کچھ commitments کے اوپر جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی policies ایسی ہیں جو کہ electorate کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں پاکستان کی عام عوام کو سپورٹ نہیں کر رہی تو سپورٹ withdraw ہوتی جائے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کمزور حکومت ہے ایک ایسی حکومت جو کہ خود ایسی policies کی وجہ سے اپنی دشمنی خود کر رہی ہے اور اسی بات کی نشاندہی زرداری صاحب کر رہے ہیں